ماہ رجب کی ستائیس تاریخ مسلمانوں اور بالخصوص شیعوں کے لیے بہت مبارک ہے یہ وہی دن ہے جس دن پیغمبر اسلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا اس دن کو روز مباس یا عید مباس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آپ تمام حضرات کی خدمت میں روز مباس کی مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ دن اتنا اہم ہے کہ اس میں بہت سے عامال وارد ہوئے ہیں جنہیں مفصل طریقے سے آپ مفاتح الجنان میں دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر کچھ بھی عمل کرنا چاہیں تو شب میں چند عامال ہیں جن کو انجام دینا چاہیے مثلاً آدھی رات ہونے سے پہلے بارہ رکت نماز دو دو رکت کر کے پڑھی جائے گی ہر رکت میں حمد کے بعد کوئی بھی چھوٹا سورہ پڑھیں جب یہ چھے نمازیں بارہ رکت ختم ہو جائیں تو پھر سات مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت سات مرتبہ چہار قل یعنی قل ہوگاللہ احد قل آعوذ برب الناس قل آعوذ برب الفلق اور قل یعنی قیفرون کی تلاوت کرنی چاہیے سات مرتبہ سورہ قدر اور سات مرتبہ احد القرصی پڑھنے کے بعد اس دعا کو پڑھیں جو آپ کے سامنے ہے اور اس کے بعد جو بھی دعا ماغیں گے وہ پروردکار قبول کرے گا اسی طرح سے روز مبعث یعنی آنے والا دن ستائیس رجب بھی بہت مبارک ہے اور آج کے دن کے بھی بہت سے عامال ہیں جو مفاتی میں موجود ہیں کم از کم ہمیں غسل کرنا چاہیے اور روزہ رکھنا چاہیے کہ یہ ستر سال کے روزوں کے برابر ہے زیادہ سے زیادہ سالوات پڑھنی چاہیے پیغمبر اسلام اور مولا کائنات کی زیارت اور اس کے علاوہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے کچھ نہ کچھ حدیعہ ضرور کرنا چاہیے